تو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک ڈاکیمنٹری دکھائی جاتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سپیس سے کچھ ایسی ریڈییشن زمین پر آئی ہیں جن سے قبروں سے مردے پاہر آنے لگے ہیں۔ یہ مرے ہوئے لوگ زومبیز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ زومبیز انسانوں کو کھاتے ہیں اور اس سے وہ انسان بھی انفیکٹ ہو کے زومبیز بن جاتے ہیں۔ زومبیز کی تعداد اتنی بڑھ چکی تھی کہ ان سے نمٹنے کے لیے انسانوں کو جنگیں لڑنی پڑیں جنہیں زومبی وارز کہا جاتا ہے۔ بلاخر زومبیز نامی ایک کمپنی کے سائنٹس نے یہ ڈسکور کیا کہ اگر زومبیز کے مائنڈ کو ڈسٹروائے کر دیا جائے تو یہ مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسانوں نے زومبیز کے خلاف جنگ جیت لی اور دنیا نے اس سے چھٹکارہ پا لیا۔ لیکن ابھی بھی سپیس سے وہ ریڈییشنز دنیا میں تھیں۔ تاکہ کوئی زومبی انسانوں پر اٹیک نہ کر پائے اور فینس کے باہر وائلڈ زون میں ہی رہیں۔ مگر جب بھی کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی تو وہ اس ریڈییشن کی وجہ سے زومبی بن جاتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے زومب کمپنی نے ایک ایسی ڈیوائز بنائی جس کو پہن کر زومبی انسان کا فلش نہیں کھانا چاہتے۔ اس ڈیوائز کو کالر کی طرح زومبی کی گلے میں پہنا دیا جائے تو وہ بالکل انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کالر کے ساتھ ایک ریموٹ کنٹرول بھی آتا ہے۔ اب اس ڈیوائز کو یوز کر کے انسانوں نے زومبی کو اپنا سرونٹ بنا لیا تھا۔ اگر زومبی کی کالر کی لائٹ آف ہو جاتی تو وہ واپس آؤٹ اف کنٹرول ہو کے انسانوں پر حملہ کرنے لگتے۔ مگر ایسا کبھی ہو تو زومب کمپنی والے اس زومبی کو لے جا کر پھر سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اس انبینشن کی وجہ سے انسان زومبیز کو اپنے گھر کے مختلف کاموں کے لیے نوکر بنا کر رکھنے لگے تھے۔ نیکس سین میں ہم ایک کلاس روم دیکھتے ہیں جہاں ٹیچر بچوں کو زومب کمپنی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پھر وہاں مسٹر جاناثن بوٹمز آتے ہیں جو کہ کلاس کی ایک بچی سندھی کے ڈیاد تھے اور وہ زومب کمپنی کے نئے ہیڈ آف سیکیورٹی بھی تھے۔ بوٹمز بچوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی کمپنی کا کام انسانوں کو سیف رکھنا ہے۔ ٹیچر بچوں سے کہتی ہے کہ وہ مسٹر بوٹمز سے کوششن کر سکتے ہیں۔ پھر ہم ایک بچے ٹیمی کو دیکھتے ہیں جو بیک بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ٹیمی سوال کرتا ہے کہ کیا زومبیز ابھی بھی زندہ ہیں؟ سب بچے اس کے سوال پر مزاک اڑاتے ہیں۔ مسٹر بوٹمز کہتے ہیں کہ زومبیز حقیقت میں تو انسانوں کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ اگر زومب کم نہ ہوتی تو انسانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ پھر بچوں کو زومبیز کو مارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹیمی کو اس کی کلاس کی دو شرارتی لڑکے سٹین اور روئے بہت تنگ کرتے تھے۔ وہ اسے بولی کرتے تھے اور مارتے بھی تھے۔ ٹریننگ کے دوران بھی وہ دونوں ٹیمی کو پش کرتے ہیں اور گن اس کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں۔ پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ بچے سکول سے باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کے گاتز، پین، ایون سفائی کرنے والے سب زومبیز تھے۔ ہر جگہ زومبیز ہی مینیل ورک اور مزدوری کتے دکھ رہے تھے۔ ٹیمی کی نیبرز نے بھی ایک زومبی ملازم رکھا تھا۔ ٹیمی گھر آ کر اپنی مام ہیلن کو بتاتا ہے کہ آج پھر سٹین اور روئے نے اسے پیٹا ہے۔ ہیلن اسے فرش ہونے کا کہتی ہے۔ اتنے میں اس کے ڈیڈ بل گھر آ جاتے ہیں۔ لنچ ٹیبل پر تیار تھا۔ ٹیمی اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ زومب کوم کمپنی کے ہیڈ آف سیکیورٹی ان کے نیبر ہیں۔ پھر ہیلن ایک زومبی نوکر کو بلاتی ہے جو اس نے زومب کوم کمپنی سے خریدا تھا۔ بل اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ اسے زومبی کو نوکر رکھنے کا آئیڈیا اچھا نہیں لگا۔ مگر ہیلن کسی طرح اسے منا لیتی ہے۔ بل ریموٹ کنٹرول لے کر زومبی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ نیکس ڈی ٹیمی اپنے ڈاد بل سے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ گارڈن میں کھیلیں۔ مگر بل اپنے گولف میچ کے لیے چلا جاتا ہے۔ ٹیمی اکیلا ہی بال سے کھیلنے لگتا ہے۔ اس کی مام پڑوسیوں کی گھر جاتے ہوئے ٹیمی سے کہتی ہیں کہ وہ زومبی کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ مگر زومبی ٹھیک سے بال نہیں تھو کر رہا تھا۔ ٹیمی گیم چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک پارک میں جاتا ہے۔ وہاں سٹین اور روئی چھپ کے ایک زومبی کو پریشان کر رہے تھے۔ ٹیمی کو دیکھ کے وہ اسے تنگ کرنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں ٹیمی کا زومبی آ کر روئی کو اٹھا کر پھینگ دیتا ہے۔ وہ دونوں ڈھر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹیمی بہت خوش تھا کہ اس کے زومبی نے اسے پروٹیکٹ کیا۔ ٹیمی پھر اپنے زومبی سے دوستی کر لیتا ہے۔ وہ اس کا نام فیڈو رکھتا ہے۔ ٹیمی اسے بال سے کھیلنا سکھاتا ہے۔ کھیل کے دوران جب فیڈو بال لینے جاتا ہے تو وہ ٹیمی کے نیبرز میسس ہینڈرسن کے پاس پڑی ہوئی ملتی ہے۔ جب فیڈو بال اٹھانے کے لیے جھکتا ہے تو میسس ہینڈرسن اسے مارنے لگتی ہے۔ اس سے فیڈو کا کالر خراب ہو جاتا ہے اور وہ اگریسیو ہونے لگتا ہے۔ وہ زومبی میسس ہینڈرسن پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ جلانے کی آواز سن کی ٹیمی وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فیڈو میسس ہینڈرسن کا گوشت کھا رہا تھا۔ اس نے ان کا ایک ہاتھ الگ کر دیا تھا۔ ٹیمی کو دیکھ کے فیڈو اس پہ بھی اٹیک کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کے ٹیمی بہت ڈر گیا۔ انگر اچانک فیڈو کا کالر ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ٹیمی پہ حملہ نہیں کرتا۔ ٹیمی فیڈو کو بہت ڈانتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ راستے میں اسے سنڈی ملتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ٹیمی کی موم اس کے گھر پر ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں سے مسٹر بوٹم گزرتے ہیں۔ وہ زومبی کی موں پہ لگے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مگر ٹیمی کہتا ہے کہ وہ خون اس کے ناک سے آ رہا ہے۔ مسٹر بوٹم چلے جاتے ہیں۔ ٹیمی اپنے فادر کے گھراج میں زومبی کو لے جا کر اسے نہلا دیتا ہے تاکہ اس پہ لگا خون دھل جائے۔ اتنی اس کی موم ہیلن وہاں آ جاتی ہے۔ وہ اسے ڈانتی ہیں کیونکہ اگر بل نے یہ دیکھ لیا کہ وہ اس کے گھراج میں آئے تھے تو وہ زومبی کو واپس بھیج دے گا۔ رات میں ٹیمی کی فیملی ڈنر کر رہی تھی۔ بل ٹیمی کو زومبی سے دور رہنے کو کہتا ہے۔ تب ہی ٹیمی کسی بات پر اپنے گرانٹ پا کا ذکر کرتا ہے تو بلی گستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیلن ٹیمی سے کہتی ہے کہ اسے گھر میں کبھی گرانٹ پا کا ذکر نہیں کرنا۔ پھر مسٹر اور مسٹر بوٹم ان کے گھر پر آتے ہیں وہ زومبی وارس کے بارے میں گپ شپ کر رہے تھے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بل کے ڈیڈ بھی ایک زومبی میں بدل گئے تھے اور اسے خود انہیں مارنا پڑا تھا جس وجہ سے وہ ان کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے لئے کافی ایموشنل ٹاپک ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہینڈرسن انفیکٹڈ ہو کے زومبی بن چکی ہے رات میں جب ایک آدمی اپنے ڈاگ کے ساتھ پارک میں وارک کر رہا تھا تو مسٹر ہینڈرسن اس پر اٹیک کر دیتی ہے دوسری طرف ٹیمی سوچتا ہے کہ وہ مسٹر ہینڈرسن کی بوڈی کو دفنا دے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے وہ ایک شاول لے کر پارک میں جاتا ہے کہ اچانک مسٹر ہینڈرسن اس پر حملہ کر دیتی ہے مگر ٹیمی بہادری سے انہیں شاول سے مار دیتا ہے اور ان کا سر کارڈ ڈالتا ہے پھر وہ مسٹر ہینڈرسن کو پارک میں ہی دفنا دیتا ہے جب ٹیمی گھر جاتا ہے تو فیڈو کا کالر ملفانکشن کی وجہ سے پھر سے خراب ہو گیا تھا وہ زومبی بن کر ٹیمی پر اٹیک کرنا چاہتا ہے مگر وہ چین سے بندہ ہوا تھا اتنی دیر میں ایک نیبر مسٹر تھیوپولس آتا ہے وہ فیڈو کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کا کالر رپیئر کر دیتا ہے تھیوپولس ٹیمی سے کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے اگلے دن ہیلن فیڈو کو تیار کر رہی تھی ایک فیونرل میں جانے کے لیے وہ اسے بل کا سوٹ پہنا دیتی ہے فیونرل کے بعد ٹیمی مام سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ایک زومبی بننا پسند کرے گا مگر بل کو یہ سن کر بہت غصہ آتا ہے وہ ٹیمی سے کہتا ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد فیونرل ہونا ہی اچھی بات ہے نہ کہ وہ کسی بدصورت زومبی میں بدل جائے مسس ہینڈرسن نے ایک آدمی کو اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ زومبی بننے لگ گئے تھے انفیکشن پھر سے پھیلنے لگا تھا رات کو پارک میں زومکون کی ٹیم آ کر ان زومبیز کو مار رہی تھی اگلے دن ٹیمی فیڈو کے ساتھ مل کر جوس لاتی ہے فیڈو ہیلن کو آتا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ دل ہی دل میں ہیلن کو پسند کرنے لگا تھا اتنے میں بل آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ زومبیز جوس نہیں پیتے مگر فیڈو فورن جوس کا گلاس لے کے پی لیتا ہے اتنے میں وہاں بل کا فرنڈ آتا ہے اسے ساتھ لے جانے کے لیے ہیلن بل سے کہتی ہے کہ وہ آج نہ جائے اور آج اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے مگر بل اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور اپنے فرنڈ کے ساتھ گولف کھیلنے چلا جاتا ہے دوسری طرف مسٹر بوٹن اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ پارک کی انسپیکشن کرتے ہیں وہاں اسے میسس ہینڈرسن کا بروکر ملتا ہے گارڈز اسٹین اور روئی کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بھی تنگ کر رہے تھے اسٹین اور روئی کہتے ہیں کہ انفیکشن پھیلنے والا ہے اور کوئی نہیں بلکہ ٹیمی کا زومبی فیڈو ہی ہے بوٹم کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا وہاں انہیں سٹین اور روئی پکڑ لیتے ہیں اور درخ سے باگ دیتے ہیں پھر اسٹین فیڈو کی کالر کو آف کر دیتا ہے جس سے فیڈو اگرسف ہو جاتا ہے وہ اپنی رسیاں توڑ کر سٹین اور روئی کے پیچھے جاتا ہے وہ دونوں ڈرک کے پاس ہی ایک ہٹ میں چھپ جاتے ہیں مگر فیڈو اندر جا کر انہیں کھا لیتا ہے پھر وہ ٹیمی کی طرف بڑھنے لگتا ہے ٹیمی ڈرک کے آنکھیں بند کر دیتا ہے مگر فیڈو اسے نہیں کھاتا بلکہ وہ اس کی ساری رسیاں کھولنا چاہتا ہے فیڈو سے رسی نہیں کھلتی تو ٹومیو سے کہتا ہے کہ پہلے ہٹ کے دروازے کو بند کر دے وہ ایسا ہی کرتا ہے پھر ٹیمیو سے کہتا ہے کہ وہ گھر جا کر موم کو لے آئے مگر جانے سے پہلے وہ فیڈو سے پرامس لیتا ہے کہ وہ اس کی موم پر اٹیک نہیں کرے گا فیڈو سر ہلا کر ہاں کرتا ہے پھر فیڈو اور ہیلن ٹیمی کو بچانے کے لیے کار میں آ رہے تھے اچانک ہیلن نوٹس کرتی ہے کہ فیڈو کا کالر نہیں ہے وہ گن نکال کر اس کو مارنے لگتی ہے مگر فیڈو نے اب تک اسے کچھ نہیں کہا تھا وہ گن واپس رکھ دیتی ہے وہاں سٹین اور روئی ہٹ سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ٹیمی کو کھا سکیں وہ ٹیمی کی پاس آنے ہی والی تھے کہ وہاں ہیلن اور فیڈو آ جاتے ہیں فیڈو نے اٹھا کر دور پھینکتا ہے اور ہیلن گن سے شوٹ کرتی ہے ٹیمی فیڈو کا کالر ٹھیک کر دیتا ہے ہیلن بھی فیڈو سے بہت خوش تھی پھر ٹیمی کی فیملی بوٹمز کی گھر جاتے ہیں سنڈی اور ٹیمی کھیل رہے تھے وہ دونوں اچھے دوست بن چکے تھے ہیلن میسز بوٹم کو بتاتی ہے کہ وہ پرگننٹ ہے مگر یہ بات اس نے ابھی بل کو نہیں بتائی مسٹر بوٹم بل کو اپنا وار روم دکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے وار میں پان سو زومبیز کو مارا تھا پھر وہ بل کو میسز ہینڈرسن والا واقعہ بھی بتاتے ہیں گھر آ کر ہیلن سانگ پلے کرتی ہے اور بل کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہے مگر بل ڈانس نہیں کرتا ہیلن فیڈو کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے اس پر بل کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ریموٹ سے فیڈو کو الیکٹرکل شاک دیتا ہے پارک انسپیکشن میں بوٹم کو ٹیمی کی بول ملتی ہے اسے فیڈو پر شک ہونے لگتا ہے اگلے دن زوم کوم کا ٹرک آ کر فیڈو کو لے جاتا ہے ٹیمی یہ دیکھ کر رونے لگتا ہے وہ بوٹم سے کہتا ہے کہ فیڈو نے کچھ غلط نہیں کیا مگر بوٹم اسے سمجھاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے رات کو ڈنر ٹیبل پر ٹیمی فیڈو کو ذکر کرتا ہے تو بل کو غصہ آ جاتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہیلن ٹیمی سے کہتی ہے کہ وہ بھی فیڈو کو مس کر رہی ہے نیکس ڈے سنڈی ٹیمی کو لیٹر لکھ کے انفارم کرتی ہے کہ فیڈو ابھی زندہ ہے ٹیمی سنڈی کے پاس جا کر بات کرتا ہے وہ اسے بتاتی ہے فیڈو زومکون فیکٹری میں ہے ٹیمی مسٹر تھیوپولس سے ہیلپ مانگتا ہے وہ اس کے ساتھ زومکون جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان کے ساتھ تھیوپولس کی زومبی ٹیمی بھی ہوتی ہے وہ ٹیمی کو بدلنے کے بہانے سے زومکون میں انٹر ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہیلن کو ٹیمی کی کمرے سے وہ لیٹر مل جاتا ہے جو سنڈی نے لکھا تھا وہ بل کو لے کے زومکون پہنچ جاتی ہے زومکون کے اندر تھیوپولس ایک زومبی کا کولر اٹار دیتا ہے جس سے زومبی لوگوں پر اٹیک کرنے لگ جاتا ہے بھگدر سے فائدہ اٹھا کر ٹیمی فیکٹری کے اندر چلا جاتا ہے بوٹم کیمراز میں دیکھ لیتا ہے کہ ٹیمی فیکٹری میں گھس چکا ہے ٹیمی فیڈو کو ڈھونڈ لیتا ہے اسے فیکٹری میں ایک جگہ باندھا گیا تھا مگر اتی دیر میں بوٹم وہاں آ جاتا ہے اور ٹیمی کو پکڑ کر فیکٹری کے باہر والے وائل زونڈ میں بند کر دیتا ہے جہاں بہت سارے زومبیز تھے سارے زومبیز ٹیمی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اتنی دیر میں ہیلن اور بل بھی فیکٹری پہنچ جاتے ہیں بل فیڈو سے ٹیمی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بل کو لے کر وائل زونڈ کی طرف آ جاتا ہے بل دیکھتا ہے کہ بوٹم نے اس کے بیٹے کو وائل زونڈ میں بند کر دیا ہے اور زومبیز اس پہ حملہ کرنے والے ہیں وہ یہ دیکھ کے بہت غصہ ہوتا ہے اور بوٹم پہ اٹیک کرتا ہے اسی دوران گیٹ کی چابی وہاں لگی رہ جاتی ہے جس کو کھول کر ٹیمی واپس آ جاتا ہے لڑائی کے دوران بوٹم بل کو گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کے ٹیمی فیڈو کا کالر توڑتا ہے اور اسے بوٹم پہ اٹیک کرنے کو کہتا ہے فیڈو بوٹم کو بائٹ کر لیتا ہے دروازہ کھولا ہونے کی وجہ سے زومبیز اندر آنے لگتے ہیں ہیلن ان کو شوٹ کرتی ہے وہ بل کی بوڈی کو لے کر ٹیمی اور فیڈو کے ساتھ باہر آتی ہے وہاں ان کو تھیوپولس ملتا ہے جو انہیں گھر چھوڑ دیتا ہے ادھر زومکان فیکٹری ورکرز زومبیز پر کابو پا لیتے ہیں سب کچھ انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے بل کی خواہش کی مطابق اس کا فینرل کر دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھیوپولس ٹیمی کو اپنی گولفرنڈ کی طرح ٹریٹ کرنے لگتا ہے فیڈو بھی ٹیمی کی ساتھ کھیل رہا تھا ہیلن کا بی بی بھی پیدا ہو چکا تھا جسے فیڈو پیار کرتا ہے وہ ایک فیاملی کی طرح رہتے تھے پھر وہاں سنڈی آتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ڈیڈ مسٹر بوٹم کو ہی اپنا پیڈ زوم بھی بنا لیا تھا اور یہاں موی اینڈ ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سی یو اگین نیکس ٹائم تھانک یو فور واشنگ